آج کے جو موضوع ہے پیورفیکیشن آف دہ ہارٹ کے حوالے سے پولیس یہ ایک بڑا عظیم ادارہ اور بڑا ذمہ دارہ دارہ چونکہ جس طرح محترم نیحان صاحب نے ابھی ذکر بھی کیا میرا کچھ عرصہ زندگی کا اس ملک سے باہر بھی گزرا اور میں خود ایک کوالیفائیڈ بیریسٹر ہوں تو میرا لیگل پروفیشن سے تعلق بھی ہے تو میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ ذمہ داری کس طرح ہے مگر میں آپ کو یہ بات کہنا جاتا ہوں آپ ساری زندگی ایک بات یاد رکھنا یہ آج کے لمحات آج کا دن کبھی نہ بھولنا اور اس طرح کی جتنے بھی لمحات آئیں گے کبھی نہ بھولیے گا آپ عدل کی پہلی صاف ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو آپ کی نوکری کی کرنے کی انشاءاللہ حق حلال جو روزی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اور کوئی آپ سے نہیں لے سکتا نہ آپ کو کوئی بندہ دے سکتا ہے نہ آپ سے کوئی بندہ لے سکتا ہے یہ آپ کے مقدر کی چیز ہے یہ کوئی نہیں لے دے سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مگر اس سے زیادہ ضروری ہے رسک کو مل جانا ہے کیونکہ رب کا وعد ہے اس سے زیادہ ضروری ہے میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری کو پہچانو آپ عدل کی پہلی صاف میں ہیں اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ پولیس جو ہے یہ کرتی گیا بنیادی طور پر اب اس کے اندر یہاں کی ایشیا کی ساؤس ایشیا کی یا ویسٹن کوئی بھی پولیس ہو کہیں بھی ہو ان کی فنڈیمنٹلی یہ چارز ذمہ داری ہوتی ہیں سب سے پہلے انفورسنگ دل لو قانون کی بالہ دستی اس کو انفورس کرنا نمبر ون دوسرا لوگوں کی جائدات اور ان کی زندگی کی حفاظت کرنا تیسرا ریسپونڈنگ ٹو ایمرجنسی کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے اس کو ریسپونڈ کرنا وہاں پہنچنا دورنا بھاگنا چل کے اس طرف جانا جدر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہے چوتھی پروائیڈنگ سروس خدمت کرنا اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے خدمت کرنا اور میرے بزرگ یہ کہتے تھے کہ پتر دعا مجھے یہ دیتے تھے کہ تنو اللہ اے اللہ نہ بنائے تنو اللہ اے اللہ بنائے اور آپ اپنے امپلوئیمنٹ اپنے کریئر کے حوالے سے آپ یہ نہیں ہیں آپ اللہ کے فضل سے یہ ہیں اس چیز میں آپ کو فخر ہونا چاہیے اور اس چیز میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں اب میں آپ کو تھوڑا سا کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے فخر سے اپنا سینہ تان کے وہ خدا کا شکر ادا کریں مگر اس کو تقبر میں نہ بدلنے دی جئے گا کہ ہم الحمدللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں سے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جناب یہ جو پولیس ہے اسلام کے حوالے سے اس کا کیا رول ہے کیا ڈیفنیشن ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جس طرح یہ آج کل ہمارا پولیس سسٹم ڈیبلپ ہوئے آپ کے دور میں نہیں تھا مگر حضرت امام بخاری کی جو صحیح حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر آپ نے ایک روایت لکھی حضرت قیس ابن سعید کے حوالے سے اور امام بخاری نے یہ بات لکھی کہ حضرت قیس ابن سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چیف آف پولیس آفیسر تھے یعنی جو پولیس کا ایک کردار ہے جن چیزوں کا میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے یہ بنیادی کردار ان میں تھے جو ادا کرتے تھے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا جب دور آیا اس دور کے اندر گشت شروع ہوئی جو آپ خود فرماتے تھے رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرنا دو ارادوں کے ساتھ ایک اگر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور اگر کوئی شک شبہات کسی پہ ہیں تو اس کی پکڑ کرتے ہیں یہ عمروی اور عباسی دور کے اندر ڈیویلپ نہیں تھی اس کے اندر آفیسرز رینکنگ سپاہی یہ ساری چیزیں ان کے دور میں ڈیویلپ کی گئی تھی مگر سب سے جو دلچسپ بات ہے میں آپ کے سامنے آپ رکھنا چاہتا ہوں وہ میرے بھائیو یہ ہے کہ اسلامی ہسٹری کو اگر آپ سٹیڈی کریں تو جب بھی چیف آف پولیس کو انتخاب جو پولیس فورس کا ہیڈ ہے اس کو جب چوز کیا جاتا تھا تو کچھ چیزیں اس میں دیکھی جاتی تھی پہلی یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ جسمانی طور پر قابل ہے اس کام کے لیے دوسری چیز یہ دیکھی جاتی تھی کہ عقل کے حوالے سے قابل ہے انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ کام سرانجام دے سکیں تیسری چیز یہ دیکھی جاتی تھی کہ نیک ہے اور دل کا صاف ہے یعنی اس کا کردار ٹھیک ہے یہ ایک رائٹیریو ہوتا تھا اور میں جب ریسرچ کر رہا تھا میرے بس وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے ریفرنسز دوں آپ بس میری اس بات کے اعتماد کر لیں انگنت انسٹنسز ہیں ہماری ہسٹری کے اندر جہاں چیف اف پولیس کو اسی طرح جو وقت کا حکمران تھا اسی کرائٹیریہ میں اس کے مطابق وہ چوز کرتا تھا اب چونکہ ہمارا موضوع بھی اس طرح ہے تو اب اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک دو جملے آپ کو یہ کہتا چلو فیزیکلی سٹرونگ ہون ہے جسمانی طور سے میرے بھائی خوراک اچھی کرو اور ایکسرسائز کرو منٹلی طور پر اللہ کے فضل سے اگر کوئی ڈیسیبلیٹی نہیں ہے الحمدللہ تو ہم سب ایکول ایکولی انٹیلیجنٹ ہیں اور یہ بائیلوجکلی چیز پروون ہے کہ جس طرح آپ ایکسرسائز کر کے یہ ویٹس وغیرہ کر کے جسم کے مسلز کو ڈیویلپ کرتے ہیں اپنے دماغ کے مسلز کو آپ اسی طرح ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو فیزیکلی سٹرونگ ہونا اس کو مزید امپروف کرنا یا آپ اپنی انٹیلیجنس امپروف کرنے کے لیے یہ سارا ڈیزائن انہوں نے اسی لیے کیا ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس امپروف ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں جو ان سیشنز کا مقصد ہے وہ آپ کے سامنے ابھی میں رفتا ہوں پھر اس کے بعد چیز آ جاتی ہے پائیٹی کی نیکی کی اچھے کردار کی تو یہ جان نہیں دیئے کہ یہ جب تک یہ دل نہیں نہ صاف ہوتا بندہ نیک نہیں ہو سکتا بندے کا کردار سٹراؤگر اچھا نہیں ہو سکتا باقی ساری چیزیں آپ اپنی خوراک اچھی کر لیں ایکسرسائز کر لیں کتابیں پڑھ لیں اور اس طرح کی انٹیلیکچنلی انگیجنگ سیشنز بے انڈلج کر لیں تو آپ کے دماغ کے مسئل نیویلپ ہو جائیں گے مگر نیک ہونے کے لیے جو چیف و پولیس کے لیے تراؤٹا ہسٹری ایک رائٹیریہ تھا آپ کو اپنا دل صاف کرنا پڑنا ہے پھر اس کے بعد آپ کی کردار کی باری آئے گی تو اس کے لیے ضروری ہے اب اگلی جتنی گفتگو ہونی ہیں آپ ساری اسپائرنگ پولیس آفیسرز ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے سلامت رکھے ایسے ماشاءاللہ جی بات پر کی ہے ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے خوشی ہوتی ہے یا جو بھی زندگی میں کام کرنے ہیں بھی پیشنیٹ باؤٹ ہے اگر میں نے اگر کھڑے ہو کہ بات کرنی ہے مجھے پتا ہے میں اتنا قابل نہیں ہوں مجھے پتا ہے مگر میں پیشنیٹ باؤٹ ہے کیونکہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں واللہ میں اپنے دل و جان سے اس چیز میں یقین کرتا ہوں اور میری زندگی کا تجربہ بھی اس طرح رہا ہے کہ ہر آسانی ہر مشکل کے ساتھ میرے رب نے آسانی دی ہے ہر چیلنج کے ساتھ میرے رب نے اس کا حل دی ہے تو انشاءاللہ نیت صاف ہو تو میرا رب دروازے کھولتا رہتا ہے تو انتوزیاستک اور پوزیٹیو رہنا چاہیے اب اگلی جتنی گفتگو ہے وہ آپ اسپائرنگ پلیس آفیسر ہو کے نہیں سننے وہ ایجا مسلمان ہو کے سننے کیونکہ میں اور آپ پہلے مسلمان ہیں بعد میں یہ سارے لیبلز ہیں آپ اس طرح اپنی لائف کو ڈیزائن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ اپنے گھر والوں سے لے کے باہر والوں تھا آپ اپنے آپ سے لے کے دوسروں کے ساتھ آپ اپنی سانسوں سے لے کے اپنی قبر کی ان اندھیری راتوں تک وفا کریں گے آپ کے اندر لویلٹی آ جائے گی پہلے ہم مسلمان ہیں تو ایزا مسلمان اس چیز کو دیکھی اور اپنے دلوں کو امیجنیٹیو لی اپنے دلوں کو سینوں سے نکال کے اپنے ہتھیلی پر رکھ لیں تاکہ آج ہم دیکھیں ہمارے دل کیسا ہے اور اس میں کس چیز کی کبھی اور ہم نے اس کو بہتر انشاءاللہ کس طرح کرنا ہے اب اس بات سے میں بھی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دل ہے یہ چیز کیا ہے اس کی ٹائپس کتنی ہیں قرآن مجید کے جس آیت مبارکہ کا میں نے پہلے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رب فرماتا ہے وہ دن آئے گا یعنی یوم القیامہ وہ دن آئے گا نہ اے بندے تیرے بچے اور نہ تیری دولت تیرے کام آئے گی یہ کوئی چیز جو جو فائدہ نہیں پہنچ جائے گی تیرے کام تیرا وہ پاک دل آئے گا جو اس وقت تیرے سینے میں میرے رب قرآن میں قلب سنین the sound heart the pure heart وہ پاکیزہ دل اس دل جب کچھ نہیں ہوگا یہ کام آئے گا میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ پاک دل کیا چیز ہے میرے پاس ہوتا تو پتہ لگ جاتا مجھے جواب خودی نظر آ جانا تھا مگر میں نے پھر اس کے لیے متعلیہ کیا اچھو کی رہنمائی لی تو مجھے یہ سمجھ آئے کہ جس پاک دل کے حوالے سے میرا رب قرآن مجید میں اشارہ فرما رہا ہے وہ دل یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے اور یہ گوشت کا لوتھڑا بھی کچھ چھوٹی سی چیز نہیں ہے the physical heart یہ بھی بہت بڑی چیز ہے میں آپ کو ایک scientific fact بتا رہا ہوں ہر انسان کے اندر جو خون کی نالیں ہیں our veins our arteries جتنی ہیں that carry blood our arteries our body ہماری پوری جسم میں جناب جو یہ خون لے کے گھنٹی ہیں گردش جو خون کرتا ہے ان کی آپ کو بتا ہے لمبائی کتنی ہیں ان کی لمبائی اگر ان کو ناپا جائے جو ناپا گیا ہے ساٹھ ہزار میل ہے آپ کے جسم میں بھی میرے جسم میں بھی یہ اللہ نے جو نالیاں خون کی رکھتی ساٹھ ہزار میل اور ایک دل کی دھڑکن اس ساٹھ ہزار میل میں ہر لمحہ خون کی گردش کرتا ہے یہ مثلا گھوست کا لوتھڑا بھی چھوٹی چیز ہے ساٹھ ہزار میل میں آپ کو perspective میں دے دوں ساٹھ ہزار میل اتنا فاصل ہے کہ آپ پوری دنیا کے دو دفعہ چکر لگائیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا تو آپ کو ذرا appreciate ہو جائے گا کہ یہ کتنا distance ہے مگر رب قرآن میں اس گھوست کے لوتھڑے کی بات نہیں کہا رہا ہے میرا رب اس روحانی دل کی بات کر رہا ہے جو اس physical heart کا center ہے جس کے اندر میرے روح رب نے ہماری روح کو قبض کیا ہو جس کو ہم سر کہتے ہیں تو یہ جو spiritual heart ہے اس کے حوالے سے purification کی بات ہوتی ہے اور اس کو سبھنا بہت ضروری ہے اور یہ والا جو دل ہے اس کی اپنی intelligence ہے یہ خود سوچتا ہے یہ بھئی کس طرح آپ یہ نہ سمجھے کہ نمیگال کوئی داس رہنے سانوں میں نہیں کہتے ہیں آپ میڈیکل ایکسپرٹ کی ریپورٹ پڑھیں انہوں نے اتنا تو فگر آؤٹ کر لی ہے میرے بھائی کہ دل کی پہلی دھڑکن کاب ہوتی ہے رفلی سکس منٹس کا جو فیٹس جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ تو اس کی پہلی دھڑکن پہلی دھڑکن جو ہوتی ہے اس وقت شروع ہوتی ہے یہ تو ان کو پتہ لگیا ہے اس کے ساتھ ان کو یہ بھی پتہ لگیا ہے وہ جو فیس بیٹ آف یور ہارٹ ہے وہ جو پہلی دھڑکن ہے وہ آپ کا دماغ نہیں کرتا انسٹیگیٹ اس کو انیشیئٹ آپ کا دماغ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس پوائنٹ پہ بچے کا دماغ ہی فولی ڈیبلپ نہیں ہوا ہوتا تو دماغ نے کس طرح دل کی دھڑکن انسٹیگیٹ کر لی ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے ہمارا ایمان بتاتا ہے کہ دل کی پہلی دھڑکن انسٹیگیٹ کرنے والی میرے اللہ کی ذات ان کو نہیں ابھی پتہ لگا سائنس آپ کو بتایا کہ کس طرح یہ نائٹ کس طرح جان رہی ہے یہ میری آواز سپیکر میں ایمپلفائی کس طرح ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا پہ ان میڈیومز کے طرح کس طرح جان رہی ہے سائنس ان ٹیکنالوجی ملتے ہیں مگر کیوں جان رہی ہے یہ ہمارا صرف دین ہمیں بتاتا ہے یہ چیز کیوں اس طرح ہے یہ زندگی کیوں اس طرح ہے میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں میں نے مرنا ہے تو مجھے کیوں اٹھایا جائے گا یہ دین بتائے گا سائنس نہیں بتائے گا تو اگر آپ سائنس سو سمجھیں تو سائنس سو یہ بتا رہی ہے کہ یہ دماغ کا اس پہلی دھڑکل سے کوئی لینا دینا ہی پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آج کل پروسیڈرز بڑے کامن ہو گیا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کی اپنی سوچ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یاروگا دل بڑا سخت ہے کیوں کیونکہ انہیں کبھی کوئی ٹریٹ نہیں کرائے کوئی پیزا ای شیزہ نہیں کھلایا یار ہم اس کو کھلاتے رہتے ہیں یار اس کا دل بڑا وسیع بڑا کھلا دل ہے کیوں کیونکہ وہ سخی ہے تو وہ اس گوشت کے لوتھڑے کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ناسمجھی میں بھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں جس دل کی طرف اشارہ ہو رہا تھا وہ روحانی دل کی طرف اشارہ ہو رہا تھا تو ہارٹ ٹرانسپلٹ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جب کرتے ہیں نا تو یہ بالکل ہارٹ کو جب انہوں نے جسم میں سے نکال کر ریپلیس کرنا ہوتا ہے تو اس کے سارے جسم کے ساتھ انکلوڈنگ یور برین کنیکشنز کارٹ دیتی ہیں اور پھر بھی دل دھڑکتا رہتا ہے اب اس کو دھڑکنے کی یہ انٹیلیجنس کون سی چیز دے رہی ہے میری اللہ کی توفیق سے جو میرے رب کا ڈیزائن ہے دل خود دے رہے دماغ نہیں دے گا دماغ کا کنیکشن ہے اسی طرح 1970s کے اندر دو فیزیولوجس سے یہ نام یاد رکھے گا اور جا کے انٹرنیٹ پر دیکھیے گا یا آپ چیزیں اگر دیکھیں گے آپ خود دیکھیں گے خود اس چیز پر آئیں گے تو زیادہ بہتر ہے جان اینڈ بیٹریس لیسی یہ میں آپ کو نام لکھ کے بھی دے دوں گا انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ دماغ جب دل کو کچھ آرڈر دیتا ہے مثال کی طور پر یہ پانی کی بوتل تھنڈی ہے میں نے پکڑی ہے اور جو نیورل سرکیٹ ہے میرے جسم کا اس سے مجھے پتہ لگیا ہے میرے دماغ نے بتا دی کہ بوتل تھنڈی ہے فرز کہنے بوتل گرم ہے میرے ہاتھ کو جلا جائے گی فٹ میرا دماغ آپریشن میں آئے گا کہے گا اوہ اوہ اس کو چھوڑ دو یا ہاتھ جل جائے گا اور درد ہوگی مگر ان لوگوں نے جب ایک ایکسپیرمنٹ کیا بڑا ہی زبردست فائنڈنگ ہے انہوں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں جب دماغ دل کو کہتا ہے تو دل نہیں مانتا دل اپنی مرضی کرتا ہے and I found this fascinating مجھے بڑی دلچسپیویس کے اندر اور وہاں سے پھر یہ بکھیا جو آگل بات آئے گا یہ آپ کو میں بتاؤں گا یہ کیوں ایسے ہوتا ہے انہوں نے یہ یہ اپنی ایک انٹیلیجنس ہے ہر چیز نہیں مگر کچھ چیزیں دماغ کہتا ہے مثال کے طور پر آپ کے ساتھ ہوا ہوگا سوچیں اپنی زندگی میں میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ یار اس کو اس کی مدد نہیں کرنے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی پتہ نہیں کیوں آپ کا دل آپ کو کھینچتا ہے اس کی طرف یار کوئی بات نہیں وہ آپ کا دماغ نہیں کہہ رہا ہوتا وہ آپ کا دماغ دل کو کہہ رہا ہوتا ہے ریشنلائز کر کے کہ اس سے تمہیں ساتھ زیادتی کی تھی اس کی نہیں مدد کرنے یہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا اگر آپ کا دل کہتا ہے نہیں یار اس کی مدد کرنی ہے میرا دل کر رہا ہے میں اس کی مدد کروں تو یہ اسی طرح کا ماجرہ ہے دل کی اپنی ایک انٹیلیجنس ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے آپ نے فرمایا اور اس سے یہ بات یہ نقطہ مکمل ہوتا ہے آپ نے فرمایا یہ علم کا ذخیر ہے علم کا ذخیر ہے جو آپ کا دل ہے اور یہ جو آپ کی جسم حرکتیں کرتا ہے آپ کا دل اس کے حوالے سے سینسٹیو ہے محسوس کرتا ہے آپ اچھے کام کریں گے آپ کے دل کے اوپر اچھا اثر پڑے گا ہم اگر غلط کام کریں گے تو دل اس غلطی کو بھی اس برائی کو محسوس کرے گا یہ کوئی دنیا کا میڈیکل ایکسپرٹ نہیں کہہ رہا یہ رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے اس سے تو آگے کوئی بات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا دل is a repository of knowledge علم کا ذخیر ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگی کہ دل کی اپنی ایک intelligence ہے جس کو وہ محسوس جس کے مطابق وہ operate نہیں کرتا اور ہر چیز وہ دماغ کی نہیں مانتا اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دل ہے ہمارا روحانی جو heart ہے میرے بھائی یہ آپ کے center میں ہے آپ کے پورے جسم کی آپ کی پوری زندگی جتنی بھی یہ سانسے چلنی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تیز ہوگا یہ طاقتور ہوں گے یہ ہلے جنہیں گے ہم یہ کارلیں گے مگر یہ اگر نہیں نہ دھڑکرا اس کی یاد میں صحیح طرح یا یہ ناپاک ہے اس میں خراب نہیں ہے تو یہ جو مرضی کارلے انہوں نے تو ہمارے خلاف گوائی دینی ہے جب راب نے حکم فرمانا ہے بلکہ ہاتھ کے کہ اس نے میرے سے یہ کروایا مگر یہ جو ہے نا یہ ان سب چیزوں پر حاوی ہے یہ چیز کو guide کرے گا اور یہ center ہے ہمارا جب یہ بیمار ہو جاتا ہے روحانی دن جب یہ ناپاک ہو جاتا ہے تب بیماری بنتی ہے اور جب بیماری بنتی ہے تب پھر آپ کا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے اور جب آپ کا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے پھر آپ کا کردار کمزون ہو جاتا ہے آپ کا ایمان کمزون ہو جاتا ہے لوگ جو مایوسی میں ڈپریشن میں ان چیزوں میں مقتلع ہو جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کا دل بیمار ہوتا ہے کہ جب دل بیمار ہو جائے اس کو صاف کرنے کے لیے ان بیماریوں کو پہچاننا ان کو سمجھنا اور یہ بات دلے رو کے کہنا یہ بڑے ڈرپوک لوگوں کی بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ نیجی اسی تک ہی ہی کا مجھے رونا نہیں آتا بدنصیب ہیں وہ لوگ جو رونے والی بات میں نہ رو کیونکہ ان کا یہ سخت ہو گیا ہوتا ہے اور وہ اس کو دلیری سمجھنے ہیں دلیری یہ نہیں ہوتی دلیری یہ ہوتی ہے کہ جب نماز کا ٹائم آ جائے کچھ بھی ہو تو اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو اپنی جوانی کو نہ دیکھو جوانی میں میری در ایسا بکڑ کے چلتے ہیں اس وقت کو یاد رکھو جب راب یہ جوانی ڈھال دے گا اور جسم کمزور ہو جائے گا تب ایسے ہی جھک جانا ہے تو بہتر ہے جوانی میں ہی جھکنے کی عادت ڈال دے تو اس دل کو صاف کرنے کے لیے جب تک آپ پہچانے کی نہیں کہ دل کے ادر مسئلے ہیں آپ دل کی پاکیزگی کی طرف نہیں آئیں گے جتنی بھی میں آپ کو باتیں سنا دوں اب قرآن میں رب فرماتا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں بڑی عام بات ہے آپ سب نے سنی ہوگی ایک ایمان والا جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اس کا دل زندہ ہے اور میرے نور سے بھڑا ہوا ہے مومن کا پھر رب فرماتا ہے کہ القافرون وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے میرا رب فرماتا ہے کہ ان کے جو دل ہے وہ مردہ ہے اور ان کے دل اندھیرے میں ہے پھر رب نے فرمایا منافق منافق کون ہے اور یہ ہمارا موضوع یہی ہے منافق وہ ہیں جن کے دل بیمار ہے اور اس بیماری میں وہ اس طرح مقتلہ ہیں کہ نہ اپنے دلوں کو ٹھیک کرنے کی خواہش رکھتے ہیں نہ کوئی اقدامات کرتے ہیں نہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور وہ بیمار سے بیمار تر ہوتے جاتے ہیں جب تک کہ وہ اس زندگی میں سانسے چلتی چلتی مر نہیں جاتے ہیں مردہ دل لے کے جب ادھر پیش ہوں گے قلب سلیم نہیں ہوگا اس بارگاہ میں تو پھر کام کیا آئے گا نہ بچی ہونے ہیں نہ دولت ہونے ہیں نہ کوئی سٹیٹس نہ کوئی پروپٹی صرف یہ ایک دل ہونے ہیں اگر یہ بھی مردہ ہوا ادھر تو پھر ہمارے کام کچھ نہیں آئے گا فضول کا کسی غلط بات پر غصہ آنا یہ غیرت ہوتی ہے بری بات نہیں فضول کا غصہ پاکسان میں جناب بڑی مجھے کی ایک بات کہتے ہیں کہتے ہیں کسی نہ لڑنا ہوئے نا تو انہوں فون کر کے آہ دیو اوئے تو کون ہے تو اس نے اسی بات پر آپ سے لڑ پڑ لیا اس نے مجھے اوئے کیوں کہا ہے فضول کا غصہ یہ دل کی بیماری ہے نفرت فضول کی دل کی بیماری ہے بغز کینا دھوکہ جھوٹ یہ سب دل کی بیماری ہے اور یہ ہماری سوسائٹی کے حوالے سے دنیا کے کوئی بھی حصہ ہو ہر سوسائٹی کے حوالے سے قانون کو توڑنا اس کی بغاوت کرنا اللہ کا قانون اللہ کے قانون سے اوپر کوئی قانون نہیں ہے یہ سب قانون ہمارے جو ہے اس کی روشنی میں اور نیچے پاکسان کے قانون اللہ کے قانون کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم سے مگر ان کو توڑنا ان کی بغاوت کرنا یہ بھی دل کی بیماری ہے دھیٹ ہو جانا یہ دل کی بیماری ہے حسد کرنا یہ دل کی بیماری ہے کہ یار اس کو یہ جگہ ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی یار اللہ اس سے لے لے میں بیٹھ ہوں یہ بھی لوگ دعا کر دیں کہ اس سے لے لے مجھے دے دیں یہ دل کی بیماری ہے اور یہ سب اللہ کے قانون کے خلاف ہے اور جب تک اس کی رضا کے مطابق نہیں چلیں یہ دل کی بیماریاں دور نہیں ہوں بنی اسرائیل کے ایک بندہ تھا بڑے مزے کا واقعہ اس دور کے جو نبی تھے ان پر وہی نازل ہوئی کہ یہ جو بندہ ہے اللہ نے اس کو ہزار سال عمر دے دی ہے اب اس کو آپ نے اپنی لائف کے اندر اپلائی کرنا ہے اور اپنا یہ احتساب خود کرنا ہے کسی کو موقع ہی نہ دے کے آ کے آپ کو بتائے کہ یا تم یہ غلط ہو یہ غلط ہو یہ غلط ہو یہ غلط ہو خود روزانہ رات جس وقت سونے کے بعد بندے پر آدھی موت تاری ہو جاتی ہے اس سے پہلے یہ کہے کہ یا اللہ میں جتنا بھی غلط ہو تیری رحمت بڑی بسیع ہے میر بانی فرما میری رانمائی کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ میرا رب پردے ڈالنے والا ہے ست ایک ماہ کا ماہ کی محبت کا حساب نہیں آپ لگا سکتے تو رب تو فرماتے میں ستر ماہ ہوں جتنا پیار کرتا تو بنی اسرائیل کا وہ بندہ تھا اس کو اب آپ نے اپنی لائف میں پلائے کرنا اور اپنا خود سلف ایگزیمنیشن کر لی ہے وہی نازل ہوگی نبی پہ کہ جی اس بندے کو ہزار سال میرے رب نے عمر اطاف فرما دی انہوں نے آگا اس بندے کو بتا دیا اب اب تو دائٹ پوئنٹ وہ بندہ بڑا متقی بڑا پرہیزگار تھا جو ہی اس کو خبر ملی نہ کہ میری عمر اب ہزار سال ہے تو اس نے فوراں سوچا اس نے سوچا کہ یار میں ہمیں عبادت کر کر کے تھگیا ہوں ہزار سال عمر ہے تو میں نو سو سال یاشی کرتا ہوں آخری سو سال معافی مانگ لوں گا اب لوجکلی اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے لوجکلی اگر بندہ سوچے تو بندہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نو سو سال کر لیں گے سو سال لگائیں گے بڑا ٹائم ہے معافی مانگ لیں کرنا معاف کرنے والے معافی مل جائیں گے اسے ایسی ہی ہے نو سو سال گزر گے آخری سو سال آگے سو سال میں انٹر ہوا اس کو اپنی بات یاد آئی یاقدم ایک وسوسہ اٹھا اس نے کہا یا سو سال ہیں اس میں سے نوے سال میں اور یاشی کر لیتا ہوں ہر غلط کام کر لیتا ہوں جو میرا دل کرے آخری دس سال میں معافی مانگ لوں گا لے جی آخری دس سال آگے آخری دس سال کے اندر اس نے کہا نو سال اور نو سال بھی گزر گے آخری سال آگے اس نے کہا یا رہزید بارہ منہ پہنے اس کو پتا تھا کس دن اس سے مرنا ہے اس نے کہا یا رہ مہینے اور یاشی کر رہے ہیں آخری مہینہ حتیٰ کہ آخری سانس آگے وہ برے کام کر 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 اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہوا تھا اس کا دل اتنا ہارڈ ہو گیا ہوا تھا اتنا کالا ہو گیا تھا اتنا بلیک ہو گیا تھا کہ میرے رب نے اس سے توبہ کی توفیق ہی لے لی اور وہ اسی طرح مر گیا میرے بھائیوں اس چیز پر ذرا غور کرو ایوریج عمر جو میرے بھائیوں جو چال رہی ہے it is between 60 and 70 اور اینی پاکستانی میر کیونکہ ہماری خوراکے ان میں تیل زیادہ ہوتا ہے نمک بھی زیادہ ہوتا ہے اور ویسے بھی جو پروسیس ہو گئے تو آپ نے ایک کورٹر گزار دی ہے میری عمر آپ سے زیادہ ہے میں نے اپنی زندگی کا ارموز سمجھے ارموز ہافت حصہ گزار دیا ہوں موت کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ تو ایوریج میں میں بیس کھا دوں اس بندے کو تو پتہ تھا کہ ہزار سال اس سانوں کے پتہ بھی نہیں کہ ادھر سے نکل کے باہر جانا ہے یا نہیں تو ہمیں تو اس سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے اور زیادہ جلدی کرنی چاہیے اور ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ کرنی چاہیے نہیں بھی غلطی معافی مانگو نہیں بھی غلطی معافی مانگو میرے بزرگ کہہ دیتے پتہ ہے کہ اسے پہلے سلام کرن شان کٹ دی نہیں بد دیئے عزمہ کے آپ دیکھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو چیزیں ہیں یہ حقیقت ہے ہم خود اپنے آپ کو غلط رہے کسی کی سازش نہیں ہے کسی یہود و نسارہ کی سازش نہیں ہے میں ملکوں میں رہ کے ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی کی سازش نہیں ہے ان کی سازش اگر ہے بھی تو بعد میں آتی ہے سب سے پہلے ہمارے اس پیٹ کی سازش ہے ہمارے خلاف یہ راستہ ہے نفس امارہ جس کو کہتے ہیں یہ شیطانی ابلیز کا راستہ ہے یہ ادھر سے آپ کے اندر بھی اور میرے اندر جاتے ہیں اس کی سازش ہے اس کے خلاف اس کو پکڑو اس کو پہچانو اور پھر اپنی بچت کی دعا مانگو تو آپ کو ہمیں یہ چاہیے جن کو پتا بھی نہیں کہ کب زندگی ختم ہو جانی ہے تو ہمیں تو اس بنی اسرائیل بندے سے زیادہ اتحاد کرنی چاہیے زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہم مارے جائیں اور ٹائم ختم ہو جائے اور پیش ہونے کا وقت آ جائے انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو کبھی سر پسیفکلی موت کے اوپر بات ہو جائے پسیفکلی میں اگلے دن ایک میرا لیکچر تھا صرف موت کے اوپر اور میرے سے کوئی کمپلیٹ نہیں ہو پایا کیونکہ مجھے اتنا سخت رونا آیا یہ سوچتے کہ میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں مجھے اپنی قبر کا نہیں پتا مگر مجھے اتنا فائدہ ملتا ہے جب بھی میں موت کا سوچتا ہوں کہ میری یہ جو زندگی کی سانسیں ہیں یہ ذرا سنبھل جاتی ہیں اس لیے انشاءاللہ اگر زندگی نے مولد دی میرے اللہ نے کرم فرمایا تو ہم موت کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے ابھی کے لیے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جب آپ کا دل بیمار ہو جائے اس بنی اسرائیل کے بندے کی طرح ہزار سال گناہ کر 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 کے رب نے دل اتنا سخت اور کالہ کر دیا کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی اور اسی طرح چلا گیا اللہ ایسا انجام کسی کا بھی نہ کرے آپ دعا کریں انشاءاللہ تو ہمیں اس حوالے سے زیادہ ضروری ہے دیکھنا کہ یہ دل پاک ہو اور جلدی جلدی پاک ہو بائیس سال آپ کی عمر ہوگی ہے تیس کسی کی ہوگی ہے چالیس کسی کی ہوگی ہے یہ زندگی گزرتے پتہ ہی نہیں لگتا اور پتہ نہیں کس ہیں آٹھ سال کے بچے بھی فوت ہوتے ہیں دو سال کے بھی ہوتے ہیں ستر سال کا بغضہ بھی چل پھر رہا ہوتا ہے وہ بھی سیمٹی ٹو سیمٹی ٹری پہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ وہ وقت کا مقرر ہے لہٰذا اسی لنگ ہے اس بات ختم ہونے سے پہلے میرے موں سے اگلہ جملہ نکلنے سے پہلے آپ کے دل سے آپ کے جسم سے اگلی سانس نکلنے اور اندر جانے سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں اور کسی کو نہ بتائیں کس چیز کے لیے معافی مانگیں اللہ سے معافی مانگیں آپ کو اور مجھے اپنے گناہوں کا خود بتائیں تو اس دل کو صاف کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اب ہمارے مذہب کے اندر دین کے اندر اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں جو دل کو بیمار کرتے ہیں اور یہ تیمنالوجی ہے اس کو یاد رکھیں میں آپ کو بتاؤں گا ان کا مطلب ہی کیا پہلی چیز ہے شبوحات شبوحات وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر شک شامل ہوتا ہے اب آپ کہیں کہ یا رجیب انسان ہے ہم پولیس آفیسر ہیں ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ قرائم کو پکڑنا ہے اور اس کو شک کے بغیر نہیں پکڑا جاتا تو میرے بھائی یہی آپ کی عزمائش ہے جب میں پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں میرے پاس کلائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا تو میرا پروفیشن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی کلائنٹ کا ساتھ دینا ہے تب تک جب تک قانون کے دائرے کے اندر ہے جس دن میرا کلائنٹ آکے مجھے یہ کہتا ہے یہ مسکنسپشن ہے وکیلوں کے بارے میں میں کلائر کر لوں کیونکہ یہ بندہ غلط کام کرتا ہے لاؤ نے یہ غلط کام نہیں سکھایا ہوا جس طرح آپ کو بھی پروفیشن آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ جا کے شک کریں لوگوں کے اوپر آپ کا پروفیشن یہ سکھاتا ہے میرا پروفیشن یہ سکھاتا ہے بیسٹ اون ایویڈنس ثبوت کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن کے اوپر بیسٹ کریں شبوحات جو ہیں یہ دل کی بیماری کی علامت ہے اہویشاک ہوا ہوتا ہے تم نے یہ کیا ہوگا ایسے کیا ہوگا اور ویسے ہوگیا ہوگا یہ شبوحات ہے اور شبوحات جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہ دل کی بیماری ہوتی ہے جس میں سے جو سب سے کامل شبوحات میں چیز آتی ہے اور میں یہ جانبوچ کے آپ کے سامنے چیز رات رہا ہوں یہ سوچنا کہ میرا اللہ مجھے رزق نہیں دے گا میں نے اپنا رزق کو خود کمانا ہے واقعی حرکت میں برکت ہے میرے سے کسی نے کہا تیری دعا کریں میری نوکری لانگ جائے میں نے کہا یا راب میری لئے کرنا میں آپ کے لئے کروں گا کچھ عرصے بعد اس کی نوکری لانگ گئی اور نوکری لانگ گئی میرے پاس واپس آیا کہتا ہے جی نوکری لانگ گئی ہے میں نے کہا نوکری چھوڑ دو کہتا ہے جی نوکری چھوڑ دی تو میں کھاؤں گا کدھ سے تو میں نے کہا نوکری رزق کے لئے تو نہیں کی جاتی کہتا ہے پھر کیوں کی جاتی ہے میں نے کہا نوکری اس لئے کی جاتی ہے کیونکہ یہ سنت نببی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرنا حضور کی سنت ہے رزق دینا اللہ کا وعدہ تو یہ شبوہات جب دل میں آ جاتے ہیں تب ہی یہ شورٹ کٹس آتے ہیں بندہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تھوڑا سا یہ ایسے کر لے تھوڑا سا ویسے کر لے آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا یہ شورٹ کٹ مار لوں افسر صاحب کو نہیں پتا لگے گا میرا جو پریزائیڈنگ آفسر ہے اس کو نہیں پتا لگے گا میں ایسے کر لوں یاد رکھیں رب تو دیکھ رہے ہیں جس کو حساب دینا ہے آفسر صاحب نہ بھی دیکھیں ماباپ نہ بھی دیکھیں بڑا بھائی نہ بھی دیکھیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں اور حساب فیصلہ کرنے والے رب کی ذات ہیں دنیا سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں یہ بدنصیب بھی ہے ہماری تو یہ جو شبوہات دل میں آ جاتے ہیں کہ نہیں ایر میں نے کام کرنا ہے میں نے شورٹ کٹ مارنا ہے پھر میری بات بنیں گے یہ دل کی بیماری ہوتی ہے دوسری کیا چیز ہے دوسری یہ چیز ہے میرے بھائیوں جس کو کہتے ہیں شہوات پہلی کیا تھی کوئی آپ اسے بتائی شبوہات شک والی چیز ہیں دوسری کیا چیز ہے شہوات شہوات بھائی کیا ہوتا ہے شہوات ہوتے ہیں آپ کے جسم کے پیشن بس یار یہ کھانا ہی کھانا ہے اس کے لئے کسی کو مارنا بھی وہ مار دوں گا بس یار وہ کرنا ہی کرنا ہے اس کے لئے کسی کے حقوق و عباد کی تیز نہیں ہے کرنی یہ کر دوں گا بس میں نے اپنا لوحہ منوانا ہے اس کے لئے تجھے جو مرضی مجھے کرنا پڑے جو ظلم مجھے ڈھانا پڑے میں کر جاؤں گا میں نے جیتنے میں ہوں میں نے بولنے میں نے سننے میں نے کمانے جب یہ آ جاتی ہیں ہے جس میں میں ہوتی ہے جس علامہ اکبال رحمت اللہ تعالی خودی کے حوالے سے شاہین کے حوالے سے یہ بڑا رچ لٹرچر ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ سمبولوجی ہے بڑے چھپے و ایمانی ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ جب خودی کی بات کرتے ہیں تو وہ خودی کی یہ نہیں بات کرتے کہ میں یعنی کہ آپ کے نفس کی نہیں وہ بات کر رہے ہیں وہ اس غیرت کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے پہ مجبور کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہوات سے جان چھڑاؤ ان کو اپنے ختم کرنا مقصد نہیں ہے اپنے کنٹرول میں لے ہو آپ کے سامنے ایک حرام چیز ہے اور حرام کا صرف مذہبی حوالے سے معنی نہیں ہے حرام یہ بھی ہے جو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے جو چیز منع ہے اس کو ہم حرام کہتے ہیں اگر مذہبی کانٹیکس میں دیکھیں تو شراب حرام ہے یہ جو گوشت ہے جو ہمارا جس کے اوپر تقریب نہیں ہوتی یہ حرام ہے زنا کرنا حرام ہے یہ چیزیں غلط ہیں تو ان چیزوں سے ان چیزوں کو ان چیزوں سے ڈر کے بھاگنا نہیں چاہیے ان چیزوں کا سامنا اس دلیری کے ساتھ کریں میں نے نہیں کرنا کیونکہ میرے اللہ نے منع کیا یہ شہوات کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو شہوات آپ کی جسم کی ہر جیس ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہیں اپنے جسم کو خوراک دینے میں اب ایک عام بندہ جو ہے یہ بہت اہم بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں کہ آپ کو سوسائٹی یہ جو ایک سسٹم ڈیوائس کی ہے آپ کو طاقت بھی دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے ذمہ داری بھی آ رہی ہے اور ان دونوں کا ریزلٹ انفلونس ہوتا ہے لوگ آپ کی بات سنیں گے اور اگر نہیں سنیں گے اگر آپ صحیح بات کر لیں تو وہ لوگ جرم کے دائرے میں آ جاتے ہیں اس سے آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اور اگر ایک عام بندے کا دل بیمار ہو اس پہ اتنی ذمہ داری نہیں لہٰذا وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا ایک پولیس آفیسر کا دل بیمار ہو جس پہ اتنی زیادہ ذمہ داری ہے اور جتنا نقصان وہ پہنچا سکتے عام بندہ نہیں پہنچا سکتا یہ میں آپ کو ایک واقعہ بڑے مزیقہ سناتا ہوں حضرت ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمارے جو جورسپرودنس اسلامک سکولز اور لوگوں ہیں ان چار میں سے ایک یہ تھے وہ ایک دن اپنے شگنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں تو ان کا شگنٹ فسل گیا تو انہوں نے فٹ اس کو پکڑا کہا کہ بیٹے دھیان سے گر جاؤ گیا سیانہ شگر تھا اس نے کہا امام صاحب میں فسلا نا تو صرف میں گر ہوں گا سر آپ فسل گئے نا تو پوری امت جو آپ کے پیچھے لگی ہے سب گر جائے گی یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ یاد رکھنا ساری ہوگا جتنی مرضی آپ کی پرموشن ہو جائے جو ان سے بھی آپ کو رینکنگ ہو لیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو اعلیٰ درجہ پر پہنچائے سلامت ایمان کے ساتھ جس جس موڑ پر آئیں گے یاد رکھیں آپ کی ازمائش ہونی ہے اگر اس زندگی میں ازمائش نہیں ہونے اس زندگی میں مثلا آر وقت اس ہی لگے ہونے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے تو پھر یہ زندگی کے اندر حساب کس چیز کا ازمائش کس چیز کی بھنی اگر ادھر ہی سکون مل جانا ہے یہ دنیا سکون کے لیے ہے ہی نہیں یہ دنیا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے دلوں کو پاک کر کے اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ زندگی ہے تو آپ اپنے اس پروفیشن کے حوالے سے بھی جدر بھی پہنچیں گے بس یار کئی دفعہ نہیں بندہ اسراحات رکھ سکتا ہے امیجن کرنے کے سابرات میں کرتا ہے دل کو حاضر کرتا ہے اور پیش کرتے ہیں تو مالک ہے تو خالق ہے میری نیت ہے اچھا کام کرنے کی میرا مقدر پروردگار اچھا کرتا ہے ازمائش آئے گی یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ جب بندہ نیک ہو جاتا ہے اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے تو بندے پر ازمائش نہیں آتی ہے یہ بڑی مسکنسپشن ہے اللہ تعالی کے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس پہ اتنی ازمائش آتی ہے اور سب سے قریب میرے رب کے انبیان ہیں ان میں سے بھی سب سے قریب امام الانبیان ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سٹنڈی کریں تو کون کون سا دکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا ہر مسئیبت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ازمائش آئی ہے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کے ساتھ اس کا سامنا کیا اور صبر کے ساتھ اور ہمارے لیے یہ مثال قائم کی کہ زندگی کو اس طرح جیئے تو آپ جدر بھی جائیں گے آپ اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں گے اور آپ کے اندر یہ مان ہوگا کہ ادھر پیش ہونا ہے تو آپ کوئی پتہ ہوگا کہ یہ فیصل گیا تو شاید خود فیصلے دو بندے فیصلے میں فیصل گیا تو مجھے جتنے دیکھنے والے ہیں وہ بھی فیصل جائیں گے میں نے اس کی جگہ یہ کر دیا تو یہ میرا تو برا فیل ہو گئی ہو مجھے تو پوچھا جائے گا کیونکہ اس نے نہیں چھپانا ہے اس نے بتا دے میں کہ یا اللہ میں نہیں کیتا سی انہیں میرے کلوں ایک رائے آس تو آپ تو فیصلے ہی فیصلے آپ کو دیکھنے والے بھی فیصل گئے اور شاید وہ آپ کا اپنا ہی سگا چھوٹا بھائی ہو تو یہ اس ذمہ داری کو ضرور احساس اپنے اندر اس کو اجاگر کر کے رکھیں اور اسی طرح جو بندہ اپنی سوسائیٹی میں جتنا طاقتور ہوں اس میں اتنی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے پولیٹیشنز کے پاس اگر انفلونس ہے پوزیشن آف پاور ہے تو اس سے زیادہ ان پر ذمہ داری ہے اور جب جب وہ بھولے ہیں تب تک آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ مدانے محشر میں سب کے یہ کھلیں گے جو حساب کتاب ہے اور پتہ لگ جائے گا تو پولیس آفیسر کے اوپر اگر آیا جائے تو یہ آخری بات میں بتا دوں آپ یاد رکھیں کہ غلطی کی آپ کو ہمیں جو پولیس آفیسر کیونکہ طاقت بھی زیادہ ہے پریولیج بھی زیادہ ہے ذمہ داری بھی زیادہ ہے غلطی گناہ ہوگا تو زیادہ سخت سزا ہے کمپیر ٹو سمبڈی جس کو وہ ذمہ داری نہیں سونپی گئے اور اگر آپ اچھا کریں گے تو یاد رکھیں آپ اللہ کے فضل و کرم سے وی آئی ٹی لائن میں ہوں گے آپ کو عام بندے کے مطابق زیادہ عجر میرا اللہ عطا فرمائے گا کیونکہ آپ نے ہر چیز کے طاقت کے ہوتے کے باوجود آپ نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو جب آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کیا آپ کا دل بیمار ہے یا نہیں آپ فرض کریں دل بیمار ہے کیوں غصہ بہت زیادہ آجاتا ہے غلط کار کرنے کو دل کرتا ہے ازان کے واضح آجاتے ہیں نہیں جاتے نماز پڑھنے کوئی مجبوری ہے ڈیوٹی کے ٹائم نہیں بندہ جا سکتا ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر جا کے قضاء کر کے نہ پڑے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دل میں افسوس نہ ہو کے میری نماز چھٹ گئی ہے جس کو یہ دونوں چیزیں نہیں نہ ہوتی وہ یاد رکھے دل مر چکے اسی وقت توبہ کریں کہ غلطی کر کے بھی احساس نہیں ہو رہا کسی کو ایسی مار کے بھی کسی سے زیادی کر کے بھی کر تو دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے سامنے حدیث کا مقروم رہا ہوئی تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں باہر جاتے ہیں کچھ اور ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ ہم منافق ہیں اور ساتھ رونے شروع ہوگی کہ ہمارا کیا بنے گا تو حضور نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو اگر ایک قوم ہے جو غلطی نہیں کرتی میرا رب اس قوم کو ختم کر دے گا اس کی جگہ ایک ایسی قوم آئے جو غلطی تو کرے گی مگر پھر اللہ سے معافی مانگے گی میرا رب معاف کرنے والا اور توبہ کرنے والے کو پسند کرتا میرے استاد نے مجھے ایک بات سنائی انہوں نے کہا بیٹا یاد رکھنا اللہ نے جنت بھی گناہگاروں کے لئے بنائی ہے دو زخمی گناہگاروں کے لئے بنائی ہے میں نے کہا سچ سمجھ نہیں ہے کہتے ہیں پتر دو زخم ان گناہگاروں کے لئے جو خدا کی شریعت کی بغاوت کر کے ڈٹ گئے ہیں اللہ نے ان کے لئے دو زخم بنا دی اور میرا رب فرماتا ہے بیٹا جنت ان گناہگاروں کے لئے میرے جیسے گناہگاروں کے لئے آپ جیسے گناہگاروں کے لئے جو غلطی گناہ کرتے تو ہیں مگر پھر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دی اس چیز کو اپنے دل کے اندر یاد لگنے ضرور دینا بڑے مسئلے حال ہو جائے گی تو فرض کریں دل بیمار ہے دل کو کس طرح صاف کریں میں آپ کو صرف پرابلمز نہیں بتانے آیا میں اپنے وقت کے اندر رہ رہ کے میں نے آپ کو سلوشنز بتانے ہیں اور آپ ایک بڑے زندگی کے بڑے خودصورت ترین حصے میں سے گزر رہے ہیں آپ کو شاید اس کا حساس ہوں گیا نہ ہو آپ سے جو بڑے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں وہ یہ کہیں گے لا پروائی کے حوالے سے نہیں بالک بچے کو تو جب وہ بالک ہو جائے گیارہ بارہ سال کا بچہ بالک ہو جاتا ہے اس کو تو لا پروائی ہونا ہی نہیں چاہیے لا پروائی کے حوالے سے آپ کا یہ حسین نہیں ہے اس حوالے سے کہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جس نے جوانی میں توبہ کی جس نے جوانی میں توبہ کی میرا نبی فرماتے ہیں کہ اس کو روزے خیامت میرا رب میرے جتنا درجہ دے یا میں آپ کو بڑے بڑے قصے بھی سنا سکتا ہوں پر میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے this is a truth اپنی زندگی اس کے مطابق دی یہ بڑا حسین آپ کا ایک period of life ہے یہ آپ کے جوانے ہیں اس جوانی میں معافی مانگ لیں اور آپ دیکھو کہ آپ کی ساری زندگی بہتر ہے اس جوانی میں دیکھ لو کہ دل بیمار ہے اس جوانی میں یقین کر لو کہ یہ دنیا بری ہے یہ ایک انتہان ہے دکھوں کا گہوار ہے اس میں سکھ کی تلاش نہ کرو اور یاد رکھو کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی پوچھ لیں بھائی solution بتائیں تو قرآن کی طرف چلتے ہیں میرا رب قرآن میں فرماتا ہے میرا رب فرماتا ہے میرے بندے تجھے سکون تیرے دل کو صرف اور صرف میرے ذکر میں ملے جو میرے بھائیو یہ بات میں بنا کے آؤں اور ہے یہ ہمارے محترم افسران بات آپ کو بتائیں اور ہے اپنی طرف سے بنا کے بتائیں اور ہے وزیراعظم صاحب کے اور ہے ہمارے جو عدداران ہے وہ کے اور ہے ہمارے ماں باپ کے انہیں تو اور ہے یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے اللہ فرماتا ہے کہ تجھے زندگی میں کسی چیز میں تیرے دل کو سکون نہیں ملنا بشرت یہ ہے کہ تُو سکون کی تلاش میں ہے نہیں ملنا ریچرڈ برانسل جیف بیزوس بل گیٹس کو تو ساری جانتے ہیں ایلن مسک روپرٹ میرڈاک یہ بس اتنی نام میں آپ کو بتاہتا ہوں امیر ترین مندیں ملک ریاض صاحب امیر ترین مندیں ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے آپ کو کیا چاہیے تو میں آپ کو گیرنٹی تو نہیں دے سکتا پر میں آپ کو بیلنس اور پرابیلیٹی پر یہ بات بتاہتا ہوں انہوں نے کہنا ہے سکون چاہیے اتنا پیسہ کما کے بھی اگر سکون نہیں مل رہا تو سوچے تو سہی سکون کیسا ملے گا اور اگر پیسے سے سکون نہیں مل رہا تو پیسے نہ ہونے سے سکون ملتا ہے یا نہیں تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اللہ کی فرمان کی روشنی میں یہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ سکون تجھے نہ پیسے سے ملنا ہے نہ بچوں سے ملنا ہے نہ سکھ سے نہ دکھ سے نہ کسی چیز رہا فرماتا ہے سکون تجھے صرف اور صرف میری یاد سے ملنا میرے ذکر سے ملنا یاد بھائی اور ریمیمبرنس اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا پتہ اور بندہ بھول جائے یہ بھی ایک بڑا وسیل ٹاپک ہے اللہ ستو بھی ربکو ہماری سب روحیں حاضر تھی رب نے خطاب فرمایا ہم نے وہ ہماری روحوں نے خطاب سنا ہمیں پتہ اللہ ایک ہے ہماری روحوں کو پتہ اللہ ایک ہے اور پھر الحمدللہ مسلمان ہے ہم نے اس کی شادت بھی دیئے اس چیز کو کر کے بھول جانا اس کے لیے واجب ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ذکر کر کے دوبارہ اس چیز کو اپنے آپ کو یاد کراتا رہے تو رب فرماتا ہے کہ دل تب صاف ہوں گے سکون دل میں صاف ہوگا تو سکون آئے گا جب میرا ذکر کرو گے تو دنیا دکھوں کا گہوارہ دنیا آزمائش سر یہ تو بڑی ڈپریسنگ باتیں ہیں یہ آپ مجھے ڈپریس کر رہے ہیں مجھے مایوس کر رہے ہیں میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا میں آپ کو عروج کا راستہ بتا رہا جو امید میں سے ہو کے جاتا ہے اور عروج اس کے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے میں نے خود فلسفے کو میں کافی حد تک سمجھتا ہوں فلسفہ کیا کہتا ہے کسی کا تجربہ اس کو کیا بتاتا ہے میرے اور آپ کے لئے قرآن ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر کرتے ہیں دل کو سکون ملے گا تو الحمدللہ ملے گا میرے بھائیوں یہ نماز خدا کا ذکر ہے پانچ دفعہ دن میں اپنی جمین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا یہ ذکر ہے میرے رب کو یاد کرنا اس نیت کے ساتھ اور یہ حدیث بھی حضور کی کہ دنوں پر زند آ جاتا ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ ذکر ہے یہ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا اور اس ذکر سے ہی آپ کا دل پاک ہو سکتا ہے اس ذکر سے ہی آپ کا دل صاف ہو سکتا ہے اس ذکر سے ہی آپ کا دل موت سے بچ سکتا ہے تو ایک پاکیزہ دل کا جو سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا اب میں آپ کو صاف لحظوں بھی بتا رکھوں میرے بھائیوں وہ توبہ سے شروع ہوتا ہے توبہ اس چیز کی کی جاتی ہے جو کسی گناہ کی معافی مانگی جاتی ہے گناہ اس کی معافی مانگی جاتی ہے جس کا پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے اور گناہ اس کا پتہ لگتا ہے جس کا احساس ہو جائے کہ یہ غلط ہے حضرت فضیل بن یاس تھے تو وہ ڈاکو تھے بڑے زبردست قسم کے لوٹتے تھے لوگوں کو میں مختصر آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں تو لوٹتے تھے لوگوں کو اور ایک دن رات کو کافلے کو لوٹتے کے لئے یہ گیر جناتی ہے اور انہوں نے جب کافلے کے آگے بڑھے تو کافلے میں کوئی بندہ قرآن پڑھ لیا تھا کنوجوان تھا اتنی خوبصورت آواز تھی کہ ان کے دل پر اثر کر گئی وہ نیچے گرے جب اٹھے تو ان کی دل کی قایا پلٹ چکی ہوئی تھی انہوں نے کہا میں نے تو بڑے لوگوں کو دکھ پہنچایا ہے لوٹا ہے تنگ کی ہے یا اللہ مجھے معاف کرے جو ہی معافی مانگی شاید اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی تھی تو ان کے دل میں احساس آیا کہ مجھے جا کے سب سے معافی مانگنی چاہیے خود سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں بچپن کا دوست تو اس سے لڑائی ہوگی معافی مانگی جائے فیوٹ فور ثورٹ ای تنگ یہاں سے شروعات کریں امی نے صحیح بات بھی کہی تھی بس اہنے ہی آکھا سے پتر ناشتہ کابلہ تسیح آکھا ماں تنوں کی پتہ ہے میں کامتیں پہنچنا ہے ماں کے آنکھوں میں آنسو آگئے معافی مانگی that's where you start ڈھر سے شروع ہوگی ماں سے شروع ہوگی تو ان کے دل میں خیال آگیا کہ یا چل کے معافی مانگتا ہوں سالوں سے معافی مانگی ایک آخری بندے کے پاس پہنچے وہ یہودی تھا اور یہ تذکرت الولیاء کی کتاب میں فرید الدین اتار نے اس واقعے کو نقل کی اگر کسی نے پڑھنا ہوگئے تو وہ ان کے پاس گئے جہودی جہودی نے جب دیکھا نا فضیل بنیاز دور سے آ رہا ہے ڈاکو تھے تو جب ڈاکو تھے تو صحیح وہ ٹیکر شیک کا تھا ذرا گوب راب تھا سارا تو اس نے کہا اچھا فضیل آ رہا ہے آن دے وہاں آ جائے نا دیکھ رہیں گے اس کو جب فضیل بنیاز اس یہودی کے پاس پہنچے نا اس طرح جھکے ہوئے مفلسی میں غریبی میں ٹوٹے ہوئے کہا کہ یار مجھے معاف کر دے میں نے تیرا مال اٹھا تھا تیرا جل یقینی یقینی دکھا ہوگا مجھے معاف کر دے اس نے کہا معافی نہیں میں نے دینی وہ پہاڑ ہے مٹی کا جاگ اس کو صاف کر پھر میں سوچوں گا حضیل بنیاز کہ مٹی کے پہاڑ کو صاف کرنا شروع کر یہ نیت یہ تھی کہ پروردگار تیرے سے معافی مانگی ہے تیری مخلوق کو دکھ پہنچایا ان سے بھی معافی مانگا معاف کرنے والا تو ہے تو جب مٹی کا پہاڑ صاف کر رہے ہیں تو یہ اقدم ایک ہوا ہے اور اس ساری کی ساری مٹی اڑا کے لے گئے کام ختم ہو گیا پاپیس آئے جو ہی حرام کی اتنی جلدی مٹی کا پہاڑ صاف کر دیئے آپ نے کہا کہ تو معاف کرے گا اس نے کہا نہیں میں نے کہا تھا فضیل میں سوچوں گا معاف میں تب کروں گا جب میری قسم پوری ہوگی انہوں نے کہا تیری قسم کیا ہے اس نے کہا میری قسم یہ تھی کہ جب تُنہے میرا مال لوٹا تھا میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں تب تک تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک میرا مال واپس نہیں آتا مگر میں تیری حالت دیکھ رہا ہوں میرے دل میں کچھ کچھ ہو رہا ہے تو میں تجھے معاف کرنے کا طریقہ یہ کر لیتے ہیں تاکہ میری قسم بھی پوری ہو جائے وہ میرا گھار ہے کمرے میں جاؤں تو چٹائی ہے چٹائی کے نیچے سونے کے درم پڑے ہیں وہ میرا ہی مال ہے اٹھا کے نیا اور آ کے مجھے دے دے میں تجھے معاف کر دوں گا میری قسم پوری ہو جائے گی فضیر بن نیاز اس کے کمرے میں کے چٹائی کے نیچے ہاتھ ڈالا سونے کے درم ہاتھ لگے لاکھ اس کے سامنے رکھے جو ہی ہتھیری لاکھ اس کے سامنے کھولی تو وہ بندہ چیخ مار کے گر گیا اور فوراں کہنے لگا فضیر مجھے کلمہ پڑھا لے آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا تو آپ نے پوچھا یا کیا بات ہے تیرا دل کیوں اس طرح بدل گیا اس نے کہا کہ میں نے ترات میں پڑھا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ توبہ کر لے مٹی کو ہاتھ ڈالے سونا ہو جاتا میں نے تجھے کمرے میں بیجا تھا دری کے نیچے چٹائی کے نیچے کوئی سونا نہیں تھا تُو نے ادھر جا کے چٹائی کے نیچے مٹی کو ہاتھ ڈالا ہے وہ مٹی سونا ہو گیا لہٰذا تُو تیری توبہ بھی سچی تیرا رب بھی سچا دل کو صاف کرنے کے سفر کی شروعات توبہ ہے ماں سے معافی مانگی ابو سے معافی مانگی بھائی سے معافی مانگی بہن سے معافی مانگی دوستوں سے معافی مانگی اور اگر کچھ بھی نہیں کیا تو آپ کو مبارک ہو آپ جتنا شاید لے کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں کسی بخشیب ایسے نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے تو توبہ اس کی شروعات ہے اور جا کر اس کی معافی مانگی جو توبہ کر لے پاکیزہ دل کے سفر پر شروع ہو جائے وہ پھر مٹی کو ہاتھ ڈالے سونا ہو جاتے دل کیسے پاک نہ ہو میرے بھائی دل بھی پاک ہو جاتا ہے تو جس دل کے اندر یہ توبہ کی کیفیت آ جائے وہ دل نرم ہو جاتے ہیں صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب آخری یہ میری بات ہے اس کے بعد میری گفتگو ختم اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم یہ سوال جو آپ کا تھوڑ سا کر لے آپ کی اجازت سے تو الحمدللہ میں اپنے ٹائم میں بھی ہو لی پہلی دفعیے میں اپنے ٹائم میں ہو ایسے آپ کا دل صاف ہو گیا الحمدللہ مبارک ہو آپ نے نوکری شروع کرنی مبارک ہو آپ ایک افسر کے درجے پر آگے مبارک ہوں اور میں تھوڑی سی چونکہ میرا کام سیلف ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے بھی میں بہت شوف بھی کرتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں تکبر نہ آئے ٹھیک ہے مگر سکسس کو ویجول آئیز کیا کریں اگر آپ نے انشاءاللہ اللہ اور سر بھی یہی چاہیں گے کہ یہ بچہ آکے میری کرسی پر ایک دن بیٹھے ادر وائز وہ ادھر نہیں بیٹھ کے اتنی محبت سے اتنی گرمی میں آپ کے ساتھ یہ افسران آپ کے نہیں بیٹھیں گے آپ کے ٹریلیز نہیں بیٹھیں گے اگر وہ یہ نہیں چاہتے ہیں اور کچھ باتیں ہیں شاید میں آپ کی اجازت سے نہیں کرسکتے ایک دو باطنوں نے جو میرے ساتھ اندر کی میں صرف اشارتن کہہ دوں باقی آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے دل میں آپ کے لیے یہ درد اور محبت نہ ہو اگر یہ آپ کو کامیاب نہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وقتی طور پر سختی ہو بھی جائے وقتی طور پر سختی ہو بھی جائے تو برا نہ بنانا کہ آپ کی بہتری کے لیے ہے اور یہ ماباب کا کردار ادا کر رہے ہیں تو آپ الحمدللہ ویجولائز کر لیں کہ آپ سر کی سیٹ پہ آئیں گے انشاءاللہ اور بائی دار ٹائم سر اس سے اوپر والی سیٹ پہ ہوں گے تو ہسی پچھے ہی رہنا ہے اگر یہ ہے کہ انشاءاللہ پروموشن ہوتی رہتی ہے دل بھی صاف ہے سکسیس بھی ویجولائز ہوگی ہے مسئلہ ایک اور آگیا جہاں بات ختم ہوگی یر آپ کے سامنے ایک بندہ آگیا جس کا دل صاف نہیں ہے آپ کا دل صاف ہے میرا دل صاف ہوگیا ہے اس ساری ایکسسائز کے بعد اور یہ چونکہ موضوع بڑا وسیع ہے اس کے اندر الگ جو بیماری ہیں نفرت جھوٹ غصہ یہ ساتھ ان پر پورے پوری ایک سیشنز ہیں تو اگر زندگی نے مولد دیا تو اس سائٹ پہ بھی کمی آئیں گے مگر فیلحال اللہ کا ذکر کرکے اچھے کام کرکے خدا کی توفیق سے توبہ کرکے دل صاف ہوگی ایک بندہ آگیا اس کا نہیں ہے کیا کروگی بہت بڑی پروبلم ہے آپ مشن پہ جا رہے ہیں آپ کے سامنے ایک کریمنل آگیا کیا کریں گے میں آپ کو دو چیزیں ٹھونگا ایک جو رول بک نہیں ہے قانون کو فالو کریں جتنی طاقت آپ کو قانون دیتی ہے اس کے مطابق اپنے ایکشنز کو کریں جہاں قانون روک دیں آفسر کا اوڈر آجائے رک جاؤ رک جانا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہیں حوالہ کوئی میرے سے مانگی میں وہ بھی دے دوں میں انشاءاللہ امام النبوی نے اپنی جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس کو نقل فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کا شکر گزار نہیں نہ ہو سکتا وہ اپنے رب کا بھی کبھی شکر نہیں کر سکتا اس بات کی گہرائی کو سمجھیں آپ کے سامنے ایک بندہ آگیا پہلے تو آپ شکر گزار رہوں جس نے آپ کو دل صاف کرنے کا طریقہ کار بتایا وہ بندہ آگیا آپ کیا کریں گے فالو در لوگ اپنے افسر کا جو حکم ہے اس لانگ ایس اس کے اندر ہوں لاغ کے پیرمیٹرز کے اندر ہوں فالو اٹ یہ تو سٹریٹ فاروڈ آنسر ہے اس کے پیچھے پیغام کیا ہے اب یہ پیغام بتانے سے پہلے میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے دیں تاکہ میں چاہتا ہوں آپ جا کے کتاب پڑھیں یہ کتاب ہے کتاب الفتووہ اور یہ شیخ السلیمی کی کتاب ہے دسویں صدی کے آپ مفسر بھی تھے محدث بھی تھے اور اللہ کے نیک بندے بھی تھے جنہوں نے اس کتاب کو لکھا اور اس کا جو دبائچہ ہے جو انٹرڈکشن ہے وہ ترکی کے ایک اکیڈیمک بھی ہیں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں مفسر بھی ہیں اور انہوں نے اس کتاب کی دبائچہ کے اندر یہ واقعہ لکھا اور میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا میرے لیے آپ اپنا فیصلہ کرنی جائے گا خوبصورت ترین پیغام کہ آپ کے سامنے نفرت آجائے تو کیا کرو آپ کے سامنے گندگی آجائے تو کیا کرو پہلے تو خود صاف ہونا ہے پہلے خود نفرت کو دل دل کو نفرت سے پاک کرنا ہے یہ تو چیزیں خود کر لی ہیں ایک اور آگئے تو کیا کرو اگر ایز این آفیسر کر رہے ہو تو کتاب کا میں نے بتا دیا اپنے رول کورڈ آف کانڈاکس جو بھی آپ نے ان کو پڑھیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اندر کا بھی سفر ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے تو شیخ نے یہ جو واقعہ لکھا یہ حضرت علی کرمولہ وجہ کریم کے حوالے سے انہوں نے لکھا مدان جنگ تھی اور ایک نوجوان تلوار لیراتا ہوا حضرت علی کی طرف آگیا حملے کی نیت سے حضرت علی نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو نہ جانے کیوں ان کے دل کے اندر اس نوجوان کے لیے بڑی ایک محبت پیدا ہوگی آپ نے اس کو فرمایا کہ تُو میرے پہ کیوں حملہ کر رہا ہے تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں میں وہ ہوں جس کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا مَنْ تُنْ تُمْ اَوْلَا ہُو فَعَلِيَ الْمَوْلَا میں وہ ہوں جس کے بارے میں آسمان پہ صدایں لگائے گی لا فتح اللہ علی لا فتح اللہ ظلفقہ آپ نے فرمایا میں وہ اللہ کا شیر ہوں جس کی تلوار سے کوئی بندہ بچتا نہیں ہے تو تُو کیوں میرے پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے تُو مجھے جان میں کون ہوں وہ پھر بھی آگے بڑھتا رہا ہے اور قریب آگیا تو آپ نے کہا کہ میری تلوار کی زد میں آئے گا مارا جائے گا تُجھے موت کیوں اتنی پیاری ہے کیوں حملہ کرتا ہے اس نے کہا کہ اس لیے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے اس نے کہا مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے عشق ہو گئی ہے اور میرے سے کچھ شادی تب تک نہیں کرے گی جب تک آپ کو میں شہیدی کر جاتا ہوں میں اس لیے آپ پہ حملہ کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ وہ بات تیری اپنی جبہ پہ ہے پر تجھے پتہ ہے تُو نے میرے پہ حملہ کیا میں اللہ کا شیر ہوں تو مارا جائے گا تو تجھے موت سے بھی ڈرنی لگ رہا ہوں اسے کہا اس میں کوئی شاکنی ہے آپ اللہ کی شیر ہیں آپ کی تلوار کی زد میں آگیا میں زبا ہو جاؤں گا پر اگر مر بھی گیا تو موت جو مجھے آئے گی وہ محبت کی نام پہ آئے گی تو محبت کے یہ دکھ دیکھنے سے بہتر ہے جس میں میں مقتلہ ہوں جب اس نے یہ بات کہینا تو حضرت انی نے تلوار پھینک دی تلوار پھینکے آپ نے اپنے سر کو جھکا دیئے اور اپنی گردن پیش کی کہا چل مار لے جب آپ نے اس طرح کیا نا تو وہ لڑکا جو ایک عورت کے عشق میں مقتلہ تھا جو اس کے لئے اس وقت حلال لے وہ لڑکا جس کا دل حضرت علی کے لئے نفرت سے بھرا ہوا تھا وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے عروج پہ تھا پوری زندگی آگے پڑی ہے جانتا بھی یہ کون ہے مگر اس کے باوجود اس کا ناپاک دل اس کو اس ناپاک عمل پر مجبور کر بیٹھا تھا وہ لڑکا جس نے اپنے قبر کی آگ کی ہر تیاری کر لی تھی اور اس کی اس کو پرواہ بھی نہیں تھی اس نے جب دیکھا نا کہ حضرت علی جیسا بندہ اپنی گردن میرے سامنے جھکائے کھڑے محبت کے نام پہ تو میرے اللہ نے اس کو ایسا کرم فرمایا کہ اس کا دل پگل گیا اس نوجوان کا دل نفرت سے مولا علی کی محبت دیکھ کے پاک ہو گیا اور میرے اللہ نے اس کو توفیق فرمائی کہ اس کے دل کے اندر حضرت علی اور جن سے حضرت علی محبت کرتے ہیں ان کا عشقہ بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں نا کر بندیا میری میری نا تیری نا میری چار دنازہ میلا اے دنیا فے مٹی ہی دھیلی دھادے مندر دھادے مسجد دھادے جو کچھ ڈھینڈا ایک بندے دھادے دھنا 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 آپ انشاءاللہ تعالی کل کے افسران ہیں انشاءاللہ آپ کے اندر محبت زیادہ ہونے چاہئے آپ کے اندر پاکیزگی دل کی پیورفیکیشن آب ہارٹ یاد رکھیں یہ دل صاف ہوگا تو اخلاق آئے گا نیک عمال آئیں گے خدا کی توفیق آئے گا آپ اپنے دل کو صاف کریں اپنے دل کو کام کریں سکون میں لائیں خدا کے ذکر سے تو وہ جو دن آئے گا جب سب نے پیش ہونا اس وقت قلب سلیم ہوگا سکون والا دل آئے گا جو ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ اور میں علامہ ایک بار کہیا کہ شیر آپ سے آپ کو سنا کے اجازت دے تو آپ نے فرمایا کہ زبان سے کہن بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل میرے بھائیو دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایک پریکٹیکل سٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں صرف ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے آج گھر جا کے آپ نے ایک پیپر کی اوپر دو کولمز بنا نیا ایک اور سب سے اوپر آپ نے ایک مسئلہ لکھتے ہیں کچھ سوال لکھتے ہیں کچھ پرابلم ہے جس طرح مثال کے طور پر کہ ابھی اس عمر میں میں اس لیول پہ ہوں میں اس سے اوپر جانا چاہتا ہوں میں کیا کروں یہ آپ کی ایک question ہے ایک problem سمجھ دیں اس کو challenge in fact problem نہیں challenge ہے اس کے نیچے دو خانے بنا دیں ایک خانے کا title آپ نے لکھنا ہے وہ چیزیں جو میرے کنٹرول میں ہیں اور دوسری طرف title لکھنا ہے وہ چیزیں جو میرے ہاتھ میں نہیں ہیں جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اس کے اندرے سہرے فیرے سے آپ کی نیت آئے گی آپ کے actions آئیں گی آپ کی determination آئے گی آپ کا hard work آئے گا اور جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ آپ کا مقدر ہے وہ آپ کا نصیب ہے وہ دوسروں کے فیصلے آپ کے بارے میں ہیں تو جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ اس کو پھاڑ کے جیب میں ڈالیں اور اس کو پڑا کریں روز یہ میرے ہاتھ میں ہے so you can stay focused اور جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے اس column کو نہ لپیٹ کے کسی ایسی جگہ پر رابطے جو کبھی آپ کو زندگی میں نہ ملے یعنی اس کو بھول جائے وہ آپ کے ہاتھ میں لی تو آپ دیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا کام صرف اپنے آپ کو فوکس کر کے hard work کرنا ہے باقی جو مقدر میں وہ ملتا ہے بڑی گاڑی جو ہوتی ہے فوڑ بائی فوڑ ایٹی ایٹی ٹو نیٹرز اس کا ٹینک ہوتا ہے فیول کا ڈیزل ہے پٹرول ہے لازبار کا یہ جو موٹیویشنل سٹیکنگ جو ہوتی ہے خاص ہوتے ہیں اس طرح ہم اس کو آرکال سمجھتے ہیں میں اس کی بڑی عزت اور بڑی قدر کرتا ہوں کہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا دیں وہ اس طرح کی جب موٹیویشنل سپیکنگ کو آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک بڑی گاڑی ہے جس طرح ہم میں اور آپ ہیں اس کا ایک ٹینک ہے جس طرح میرے اور آپ کا بھی ٹینک ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اس کے طرح 82 لیٹر آپ پٹرول رہا دکھتے ہیں صرف جب ہم پٹرول ختم ہو جانا ہے پھر کیا کریں گے ہے جی ری فیول کریں گے ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے پھر ری فیول کریں گے پھر ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے میرے بھائیوں عربیوں کے پاس بھی تیل ختم ہو گیا کب تک ری فیول کریں گے پرائٹیکل چیز بتانے میں رہا وہ یہ ہے سیلف دیویلپمنٹ چائنیز کا پروبرب ہے کہاوت ہے کہ ایک بندے کو مچھلی کھلا دیں اس کو ایک دن کے لئے اس کا پیٹ بھار دیں اس کو مچھلی پکڑ نہ سکھا دیں اس کو ساری زندگی کے لئے اس کا رزک اور پیٹ بھرنے کے ایک طریقے کا سکھا دیں اسی طرح اگر موٹیویشنل سپیکنگ سے پہلے انسپریشنل لیکچر سے پہلے میں نے آجا کہ کوئی موٹیویشن ہوئی ہوگی انشاءاللہ انسپریشن بھی آپ کو ملکی کیونکہ ان گفتگو سے مجھے ملکی مگر یہ ایکچول تھی انگیز جو ویک شاپ صاحب کرتے ہیں اور قاسم انشاءاللہ ان کا بھی فوکس اسی طرح ہے اور وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ایکچول جو چیز ہے وہ سیلف ڈیویلیپمنٹ ہے اور سیلف ڈیویلیپمنٹ تب ہوتی ہے جب اپنے آپ کا پتہ ہو سیلف نالیج ہو اور سیلف نالیج کے بغیر کبھی بھی کسی نے اللہ کی قربت نہیں پائیں اور اللہ کی قربت پانے والا ہی حقیقی معنوں میں کامیاد ہے پیسے والا نہیں کامیاد جس پہ اللہ راضی ہو میں کامیاد ہے تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ ٹیک ٹیس رو بھوٹ ٹیس اس سے یہ تھوڑا سا فیول ہے جو آپ کے اندر ایک چلگاری جلا دکتا ہے اور ایک چلگاری جلا دکتا ہے جو ہی آپ کمرے سے باہر جائیں گے تھوڑا سا آگے جائیں گے ڈیپینڈنگ آپ کی انجل کتنا افیشنٹ ہے کہ ختم ہو جائیں گے آپ کو چاہیے اور میں نے اسی لئے جو ساپ دیویلومنٹ کی ورکشوپس میں نے جو ڈیویلپ کی ہوئے جی سی یونیورسٹی میں ہم کرتے ہیں they are about self knowledge وہ سکلز لائف میں سیکھیں جو آپ کو جب آپ مایوسی میں گرے ہو اٹھانے کی ہمت دے you should do it yourself مولدی صاحب صرف آکے ختم شیف نہ پڑھیں آپ کو خود آنا چاہیے کسی کا بھی نکاب میں اور آپ بھی پڑھا سکتے ہیں ایک special clergy کی ضرورت نہیں ہاں کسی کو arrest کرنا ہے تو یہ police officer کا کام ہے میں نہیں کر سکتا اسلامی قانون کو ہاتھ میں لینے کی جانزت ہی دیتا ہے یہ آپ کا کام ہے میں نے آپ کی support کرنی ہے اس لیے آپ کا self develop ہونا اپنے آپ کے بارے میں جاننا اس طرح کی گفتگو کرنا یقین کریں UK جیسی جگہ میرا legal profession کے ساتھ تعلق ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ادھر بھی یہ نہیں کہ self development workshop تو ریسیشنز نہیں ہوتے مگر ادھر اس طرح نا کو بات کرتا ہے اور نا کو بات سنتا ہے جس کے طرح اللہ اس کے حدیق کی بات ہو حقیقت ہو ادھر حقیقت نہیں ہے وقتی طور پر کوئی ان کو فائدہ ہو جائے گا ایک اپنے مگر ادھر corruption اور طرح کی ہے ادھر ہمارے معاملات اس طرح کی ہیں کہ ہم زندگی میں رہتے ہیں لہذا ہمارے بھی یہ motivational speaking inspiration اپنی جگہ پہ ہے اور آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ان فاکٹ جس طرح اس بھائی نے کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ if you can't win the game change the game آپ alternative energy پہ آئیں اس کے اندھے کچھ ایسی سکھ لیں کہ آپ اپنی development خود کریں اپنے آپ کو خود motivate کریں and it's possible for everybody میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا ہوں جو میں سمجھتا ہوں مجھے خیرات کے طور پر جوزہ رسول سے لیں میں ادھر گیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کونسا ایسا وقت ہے کونسا ایسا وہ کام ہے کہ میں کروں اور میری دعا اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے وہ قبول کرے نہ کرے وہ بے نیاز ہے اس کی مرضی ہے میرا اور آپ کا وہاں زور نہیں چلتا ہماری نیکی ہیں ہماری نمازیں ناؤذب اللہ اس پہ کوئی حسان نہیں یہ ہمارے پہ فرض ہے تو میں آپ کو بس یہ مختصر بتا رہے تو کوئی تبہید نہیں ہے مجھے جو وہاں سے سبق ملا وہ یہ ملا کہ بہترین وقت رب سے مانگنے کا فجر کریں میرے بھائیوں جس نے اٹھ کے فجر کی نماز دینا پڑی اس نے دن شروع ہونے سے پہن لئی نائنٹی پرسنٹ اپنا پیپر فیل کر دیو دس پرسنٹ جو ہے اس لیے کیونکہ وہ بڑا بے نیاد ہے وہ چاہے جس نے ساری زندگی نمازیں پڑی ہیں سردے کی ہیں اس کی عبادت کو نہ قبول کریں اور اس کی جگہ اس کی توبہ قبول کر لیں جس نے ساری زندگی کچھ نہیں نمازیں پڑی کچھ نہیں کیا مگر اللہ کا بھومان اچھا رکھا اور موت سے پہلے داگت نے اس کو توبہ کی توفیق دیگی مگر وہ بے نیاد ہے میرے اور آپ کے لئے ایک راست ہے جس طرح پروفیشن کے اندر آپ کے لئے لیمٹس ہیں ان کو فالو کریں اور دین کے حوالے سے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے علماء آپ کی تعلیمات ہیں ان کو فالو کریں اس کے اندر رہتے رہتے دعا کریں مقدر بدل دیتی ہے دعا مگر فیصلہ اس کے اس لئے میں اس کو دوسرے کالن میں بھی دعا ہوں شکریہ 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 شکریہ